حماس نے اسرائیل کے خلاف جنگ کا ایک اور نیا محاذ کھول دیا ہے اور جنگ کا یہ نیا محاذ اسرائیل کو بہت زیادہ بھاری پڑھنے والا ہے اسرائیل کی سے مشکلے بڑھنے والی ہے اور اب دو طرف یا کہہ لیجے دو میدان میں حماس کے خلاف اسرائیل کو جنگ لڑنی پڑے گی حماس نے اسرائیل پر حملے کا یہ نیا محاذ لبنان سے کھول دیا ہے غزہ پٹی پر سات اکتوبر کے بعد اسرائیل کی بمباری لگتار جاری ہے بتیس دن ہو گئے ہیں یعنی ایک مہینہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اسرائیل نے حدف بنایا تھا غزہ پٹی پر حملے کا کہ حماس کو ختم کرنا ہے اس کے نام و نشان کو مٹانا ہے اس کے تمام ٹھکانوں اور سرنگوں کو تباہ و برباد کرنا ہے دوسرا حدف تھا اسرائیل کا کہ حماس نے سات اکتوبر کو طفان الکسہ آپریشن شروع کرنے کے بعد اسرائیل میں آ کر گھس کر جن اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کو قیدی بنا لیا ہے اس کو آزاد کرانا کیونکہ ان لوگوں کو آزاد کرانے کے دباہ بہت زیادہ اسرائیل پر بڑھتا جا رہا ہے یہ دو حدف تھا اسرائیل کا عرصہ کیلئے اس نے لگتار حملہ جاری رکھا ہوا ہے لیکن کسی بھی حدف میں اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکی ہے اور اس ناکام حدف کے لیے اپنی شکست پر پردہ ڈالنے کے لئے اسرائیل نے فلسطین کے غزہ پٹی کے دس ہزار سے زائد بے گناہوں کو معصوم بچوں کو شہید کر دیا ہے پچیس ہزار سے زائد شدید زخمی ہے اس بیچ اب حماس نے لبنان کی سرحد سے اسرائیل پر حملہ شروع کر دیا ہے اور یہ ایک اور سرپرائز اٹیک ہے کیونکہ حماس نے اب یہ دعویٰ کیا ہے کہ القسام بریگیٹ کی ایک شاخ لبنان میں بھی پائے جاتی ہے وہاں بھی حماس کے مجاہدین اور لڑاکے ہیں اور ایک مہینہ گزر جانے کے بعد لبنان کی سرحد سے حماس نے اسرائیل کے حیفہ علاقوں پر حملہ کر دیا ہے جس کا اطراف اسرائیل کی میڈیا نے کیا ہے اور وہاں توپ کا استعمال کیا گیا گولے کا استعمال کیا گیا اس سے حملہ کیا گیا ردی عمل میں اسرائیل نے بھی لبنان کے علاقوں پر حملہ کیا ہے لیکن اسرائیل کے لئے ایک نیا محاذ ہے اور سرپرائز اٹیک ہے سات اکتوبر کی طرح اور اب تذیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر حماس نے لبنان سے کیوں حملہ کیا ہے کیا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حزباللہ نے حسب وعدہ حماس کا ساتھ نہیں دیا یا جس طرح حماس کو یقین رہا ہوگا امید تھی کہ جب جنگ شروع ہوگی تو حزباللہ بھرپور لبنان سے اسرائیل پر حملہ کرے گا بھرپور ساتھ دے گا لیکن حزباللہ کے طرف سے ویسا ردی عمل سامنے نہیں آیا حالانکہ حزباللہ کی طرف سے تھوڑی بہت جھڑپے ہوئی ہے اسرائیل کے آرمی کے ساتھ دونوں طرف کا نقصان بھی ہوا ہے حزباللہ کے پچاس سے زیادہ مجاہدین اور لڑا کے مارے گئے ہیں ادھر اسرائیلی آرمی کے حلاکت بھی بڑی تعداد میں ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود پچھلے دنوں حزباللہ کے سکریٹری جنرل حسن نصرلہ نے جو خطاب کیا تو ان کے خطاب میں مایوسی تھی ناومیدی تھی اور وہ حماس کو بھروسہ نہیں دلا سکے ایران پر بھی لگتار الزام لگ رہا ہے ایران نے جس طرح مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا اس طرح مدد نہیں کر پا رہا ہے اس بیچ حماس نے اپنے ونگ کو ہی لبنان میں متحرک کر دیا ہے اور اس ونگ نے غزہ ازرائیل پر حملہ شروع کر دیا ہے لبنان کے سرحت سے تو کہیں نہ کہیں اس سے اس بات کا بھی پتا چل رہا ہے کہ حماس نے سات اکتوبر کو طوفان الاخصہ آپریشن کی شراط پوری تیاری کے ساتھ کی تھی پوری حمد کے ساتھ کی تھی ان کو یقین تھا کہ اگر ازرائیل کا حملہ بڑھتا گیا حزباللہ اور دوسرے حریفوں نے ہمارا پہلے کی طرح ساتھ نہیں دیا جس طرح دینا چاہیے تو ہم اپنے لوگوں کو لبنان سے بھی حملہ کرنے پر قائل کریں گے اور ازرائیل کو دو محاظوں پر تقسیم کیا جائے گا اور اب ایسا ہی ہوا ہے ایک طرف ازرائیل کو غزہ پٹی پر حملہ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ غزہ پٹی سے لگتار حماس کے لڑا کے مقابلہ کر رہے ہیں ازرائیل کا ازرائیل پر ابھی تک راکٹ لانچ کرنے کا سلسلہ جاری ہے گرانڈ آپریشن کے بعد ازرائیلی آرمی کو لگتار بڑے پیمانے پر غزہ پٹی میں نقصان پہنچ رہا ہے اور اب ادھر لبنان کی سرحد سے حسام کے ہی ایک ونگ نے ازرائیل پر حملہ شروع کر دیا ہے اب ازرائیل کے آرمی کو دو حصوں میں تقسیم ہونا پڑے گا ادھر ازرائیل کے وزرازم بن جامل نتنیاہو جس طرح بار بار کہہ رہے ہیں کہ حزباللہ نے اگر جنگ شروع کی کوئی قدم اٹھایا تو سخت نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اسے سخت جواب دیا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک حزباللہ نے وہ قدم نہیں اٹھایا جس کی توقع کی جا رہی تھی یا ازرائیل کو جو در ستا رہا ہے کہ حزباللہ کے قدم اٹھانے سے طرف سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر حزباللہ نے اسرائیل پر حملہ کیا کوئی قدم اٹھایا تو اس پر حملہ کیا جائے گا اس کو جواب دیا جائے گا مطلب صاف ہے کہ حزباللہ نے وہ قدم نہیں اٹھایا جو اس کو اٹھانا چاہیے تھا حزباللہ کی طاقت ہے اس کے پاس جدید جنگی ہتھیار ہے حزباللہ کی جو جنگی طاقت ہے وہ حماس سے کہیں زیادہ ہے اس کے ملیشیا اور آرمی کے تعداد دو لاکھ سے زیادہ ہے اور دو جنگوں میں حزباللہ نے اسرائیل کو شکست سے دو چار کیا ہے تو حزباللہ کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ حماس نے اب اسرائیل کی توجہ لبنان پر بھی مبزول کرا دی ہے دو طرف تقسیم کر دیا ہے اور اس سے اسرائیل کی مشکلیں ضرور بڑھے گی اسرائیل امریکہ کے تعاون سے اس کی مدد سے ضرور غزہ پٹی پر بمباری کر رہا ہے بے گناہوں کو مار رہا ہے امریکہ کی طرف سے لگتار اس کو سیاسی مدد مل رہی ہے فوجی مدد مل رہی ہے مالی مدد مل رہی ہے اخلاقی مدد مل رہی ہے یعنی ہر طرح کی مدد امریکہ اسرائیل کو کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اسرائیل دنیا میں تنہ ہوتا جا رہا ہے اور اب کئی محاذ پر بھی وہ جنگ میں شریک ہونے پر مجبور ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملہ ٹائمز کو سپورٹ کیجئے اور جوائن کے بٹن پر کلک کر کے میمبرشپ بھی لے لیجئے